بسم اللہ الرحمن الرحیم کوئی خدا کو مانتے ہیں اور کوئی نہیں مانتے جو لوگ خدا کو نہیں مانتے اور یہ کہتے ہیں کہ اس کائنات کو پیدا کرنے والی ذات اور اس کو چلانے والی ذات کوئی نہیں ہے ایسے لوگوں کو ملحد کہا جاتا ہے آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ایک واقعہ سنانے جا رہے ہیں جو کہ گیارہ سالہ بچے کا واقعہ ہے کہ اس نے ایک ملحد کے سوالوں کے ایسے جواب دیئے کہ اس کو لا جواب کر دیا اور یہی بچہ بعد میں وقت کا امام بنا یہ بچہ کون تھا اور اس بچے نے ملحد کو کیسے لا جواب کیا اس بارے میں جاننے کے لیے آپ سے درخواست ہے کہ ہماری آج کی ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا اور اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی آپ اسے سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی کلک کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ کو ہماری آئندہ اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز کا نوٹفیکشن ملتا رہے ناظرین یاد رہے کہ الہاد کا عقیدہ رکھنے والے لوگوں کی تاریخ بھی اتنی ہی پرانی ہے جتنی کہ دین اسلام کی تاریخ پرانی ہے یہ عقیدہ رکھنے والے لوگ صدیوں پہلے بھی موجود تھے اور آج بھی موجود ہیں آج ہم آپ کو جس واقعے کے بارے میں بتانے والے ہیں وہ واقعہ بھی آج کا نہیں لیکن یہ واقعہ ایسا ایمان افروز واقعہ ہے کہ اس واقعے کو سننے کے بعد آپ بھی اس بچے کی عقل کی داد دیے بغیر نہیں رہیں گے اور آپ بھی حیران رہ جائیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے اس عمل میں اس بچے کو کیسی فراست عطا فرمائی تھی ناظرین ہم آپ کو یہ واقعہ بھی سناتے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ یہ گیارہ سالہ بچہ کون تھا جو بعد میں وقت کا امام بنا یہ بچہ امام صادق رحمہ اللہ تھے اور یہ انہی کا واقعہ ہے ناظرین یاد رہے کہ حضرت امام صادق رحمہ اللہ کو اللہ رب العزت نے بچپن ہی سے علم فراست دے رکھی تھی آپ نے ملہدین کو ایسا لا جواب کیا جس کی مثال نہیں ملتی آپ نے توحید کا ایسا پرچار کیا جس کی کرنے آج بھی روشن ہیں ہم آپ کو آج حضرت امام صادق رحمہ اللہ کا ایک ایسا ہی واقعہ بیان کرنے جا رہے ہیں جس میں انہوں نے ایک ملہد کو مو توڑ جواب دے کر اس کے پاسد عقیدے کو سرعام جھوٹ ثابت کیا کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک ملہد نے سرعبازار مسلمانوں سے اللہ کے بارے میں اپنے عقائد کی بنیاد پر کچھ سوالات کیے جس پر لوگ پریشان تھے اس ملہد نے لوگوں سے کہا کہ آپ مسلمان کہتے ہو کہ اللہ حاضر و ناظر ہے اللہ دیکھتا بھی ہے اور سنتا بھی ہے تو پھر اس کا چہرہ بھی ہوگا چہرے کے ساتھ اس کی آنکھیں اور کان بھی ہوں گے اگر اس کا چہرہ اور آنکھیں ہیں تو پھر وہ ایک وقت میں ایک ہی طرف دیکھ سکتا ہے جس سمت میں اس کا چہرہ ہوگا باقی سمتوں کو وہ کیسے دیکھ سکتا ہے اس ملہد کے سوال پر لوگ حیرہ ستا تھے اور سوچنے لگے کہ اگر اللہ دائیں جانب کو ہوگا تو بائیں جانب کیسے دیکھے گا تمام لوگ حیرت میں مبتلا تھے کہ ایک کم عمر بچہ جو کہ امام صادق رحمہ اللہ تھے وہ آگے بڑھے اور اس ملہد سے مخاطب ہوئے انہوں نے اس ملہد سے سوال کیا کیا تُو نے کبھی مومبتی کو جلتے ہوئے دیکھا ہے اس نے کہا ہاں دیکھا ہے تو اس پر آپ رحمہ اللہ نے فرمایا اللہ نور السماوات والارد ہے اللہ تعالی آسمانوں اور زمین کا نور ہے جس طرف تم اپنا رخ کروگے اس سمت میں اللہ کو پاؤگے بلکل اسی طرح جس طرح مومبتی کی روشنی چاروں سمت پھیلتی ہے نہ کہ کسی ایک طرف روشنی کرتی ہے اسی طرح سے اللہ بھی نور ہے جو ہر جگہ موجود ہے ہر جانب سے سب کو دیکھتا ہے یہ سن کر ملہد لا جواب ہو گیا دوسرا سوال اس ملہد نے یہ کیا کہ آپ لوگ کہتے ہو کہ ہر کسی چیز کا کوئی خالق ہوتا ہے بغیر مخلوق کا کوئی خالق لازمی ہوتا ہے تو پھر یہ بتاؤ کہ اللہ کو کس نے پیدا کیا ہر چیز تو اللہ نے پیدا کی ہے لیکن اللہ کا بھی تو کوئی خالق ہوگا آپ لوگ مجھے یہ بتاؤ کہ اللہ کا خالق کون ہے اس سوال کا جواب امام صادق رحمہ اللہ نے اس طرح سے دیا اس ملہد سے پوچھا کیا تمہیں دست تک گنتی آتی ہے تو ملہد نے اس بات میں جواب دیا بلکہ جلدی سے ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ نو دست پڑھ کر سنا دی آپ نے کہا بہت خوب پھر آپ نے کہا اب اس کو ذرا الٹا سنا کے دکھاؤ تو اس نے چلدی سے پڑھا دس نو آٹھ ساتھ چھ پانچ چار تین دو ایک تو امام صاحب نے کہا بتاؤ کہ ایک کے بعد کیا آتا ہے اس ملہد نے کہا ایک کے بعد تو کچھ بھی نہیں آتا یہ تو ایک آئی ہے یہاں سے تو گنتی شروع ہوتی ہے اس سے پہلے کچھ بھی نہیں ہے تو اس پر امام صاحب نے فرمایا جیسے ایک سے پہلے کچھ نہیں آتا اسی طرح میرا اللہ بھی ہر چیز کا خالق ہے وہ اول ہے اس سے پہلے نہ کوئی تھا نہ ہے جب گنتی میں ایک سے پہلے کچھ نہیں تو کائنات کے اندر دو جہاں کے اندر تم کیوں نہیں مانتے کہ اس باہد اللہ سے پہلے کوئی نہیں ہے تو ملہد لا جواب ہو گیا ناظرین یاد رہے کہ جو لوگ خدا کے منکر ہیں وہ تو ایسے سوالات سوچتے بھی ہیں اور ایسے سوالات کرتے بھی ہیں لیکن کسی مسلمان کے لئے یہ جائز نہیں کہ وہ ایسے سوالات کو اپنے ذہن میں جگہ دے زبان پر لانا تو مسلمان کے ایمان پر سوال ہوگا اسی لئے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے سے اپنے حدیث میں اس طرح سے وسیعت فرمائی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان انسان کے دل میں وسوسہ پیدا کرتے ہوئے اسے کہتا ہے کہ فلا چیز کو کس نے پیدا کیا تم کو کس نے پیدا کیا پھر جب انسان کے دل میں یہ بات ڈال دیتا ہے کہ ہر چیز کو اللہ نے پیدا کیا ہے تو پھر اللہ کو کس نے پیدا کیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب شیطان یہ وسوسہ ڈالے اور تم کو ایسا خیال آئے تو وہیں رک جاؤ اس سے زیادہ مت سوچو اس وقت اللہ تعالیٰ کی شیطان مردود سے پناہ طلب کرو کیونکہ ایسا سوچنے کے بعد انسان کے ایمان کو خطرہ ہوتا ہے کہ کہیں وہ اپنے ایمان سے ہاتھ نہ دھو بیٹھے اور گمرا نہ ہو جائے ایسے ایمان نفروز واقعے کو اپنے دوستہ باب کے ساتھ بھی لازمی شیئر کریں ناظرین ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل معلومات ٹیوب کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹفیکیشن بروقت ملتا رہے سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیوز کو لائک بھی کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریں محترم سامین ہم یہ واقعات اور معلومات آپ تک پہنچانے میں بہت ہی احتیاط سے کام لیتے ہیں اس کے تصدیق شدہ ہونے پر پوری توجہ دی جاتی ہے اگر کسی جگہ آپ کو شریعت یا حقیقت کے قلاف محسوس ہو تو پورا ہمیں کمنٹس کے ذریعہ آگاہ کریں اگر ہمارے کام میں کچھ اچھا لگے تو تب بھی آپ ہمیں ضرور آگاہ کریں ہمیں کمنٹس کریں تاکہ ہماری ٹیم کی دادرسی ہو ناظرین ہمارے چینل کو اسی طرح سے دیکھتے رہیے ہم پھر حاضر ہوں گے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ تاکہ ہمارے چینل کو ساتھ